ہمسکر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ فرنس ابھی دسمبر کا مند چل رہا ہے تو اس دسمبر کے مند میں ابھی ہم کچھ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں گے کہ پرمننٹ پلان کیسے کون کون سی کٹنگ ہیں جن کو ہم لگا سکتے ہیں تو ویڈیو میں لاس تک بنے رہے گا ویڈیو کر اچھی لگے تو لائک سیا چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بل لائکر بھی پریس کر دینا تاکہ جب میں اسی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے تو فرنس جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے ہمارا گھوری چوری کا پلانٹ یعنی ٹکومے کا پلانٹ ہے بہت اچھی سمطب چل جاتا تو بندروں نے توڑ دیا میں نے سوچا چلو میں اس کی کٹنگ لگا دیتی ہوں اور فنٹسیشن میں سائل لگ بھی جائے کیونکہ ابھی نمی رہنے والی ہے تو ان کو اب شروع لگانا کٹنگ سے نیشٹ ہمارا ہے دھنورجیا دھنورجیا کے فلاور بہت ہی پیارے لگتے ہیں بلو کلر کا آپ دیکھ سکتے ہو اور ابھی ان کی جو فلاوریگ فرنس کرو بھی بہت اچھے سے ہو رہی ہے ونٹسیشن ہوتا ہی ان سب کو کے لیے اچھے سے کھلتے ہیں اور اگر ان کی کٹنگ لگانے چاہتے ہیں تو آپ جو میچور سٹیمپ ہوتی ان کو لگا سکتے ہیں اور دیکھیں میں نے اتنے بڑے گملے میں لگایا ہوا ہے جگہ جگہ سے اس طریقے سے کلیاں آ رہی ہیں تو ان کی بھی کٹنگ لگانے آسان ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جو میچور سٹیمپ ہوتی ہیں دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں کسی سینڈ سوائل میں یا پھر کیا کہتے ہیں آپ نورمل سوائل میں بھی لگا دیں گے اچھے سے چل جائے گا بات اگر کسی چیز میں لگا رہے ہیں تو اچھا سا آپ کو اچھے ٹائم چل رہا ہے کٹنگ لگانے کا کیونکہ یہ جو ونٹر ٹائم ہوتا ہے اڈینیو میں بلکل بھی فنگس نہیں لگتے ہیں تو آپ ان کی کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو چھوٹی 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 سٹیمپ لے کے لگا سکتے ہیں ایجی ٹو گرو پلانٹ ہے اور بہت ہارڈی بھی مانا چاہتا ہے بس تھوڑا سچے سمر سوری رینی سیسن آتا ہے یعنی بارس کا ٹائم آتا ہے اس ٹائم پہ یہ تھوڑے سی مسکل ہو جاتا ہے ان کو سیپ کرنا کیونکہ ہمیں ایسا بارس ہوتی رہتی ہے فنگس لگنیوں جیسے پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں تو اڈینیو کو بھی لگانا اب اس ٹائم پہ نشتہ ہمارا ہے بوگن بیلا یہ بھی پرماننٹ پلانٹ ہی ہے بہت اچھے سے بھی فلاورنگ ہو رہی ہے آپ جہاں دیکھیں گے وہاں پہ بوگن بیلا کی فلاورنگ ہی اچھے سے ہو رہی ہے تو آپ ان کی بھی کٹنگ جرور لگائے کلر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنس کلر تو جو بھی کلر آپ چاہیں اب چروڑ ٹرائے کرنا اور بوگن بیلا کیسا پلانٹ ہے کچھ ونٹر میں بھی فلاورنگ کرتا ہے یعنی پرماننٹ پلانٹ ہے ہمیں سب بلوم ہی کرتا ہے پتیاں رہے نہ رہے بٹ پھول آتی ہی رہتے ہیں نشت آتی ہی بات ہمارے روز پلانٹ کی تو ہم گلاب کی بھی کٹنگ لگا سکتی ہیں اور چاہے وہ کوئی برائیٹی کا ہو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کلر تھوڑا سا ڈیفرنس آئے گا کٹنگ لگانے کے بعد میں بٹ آپ اس ٹائم پہ ان کی کٹنگ جرور لگائیے گا میرے پاس تو ہم چکوزی نہیں پتا کون کو جسے روز بلانٹ ہیں بٹ جتنے بھی ہیں میں نے ایک دوگی کٹنگ لگائی ہے بٹ اس میں سے بٹن روز اچھے سکسس ہوا ہے نیشٹ ہمارا ہے موگریا سوری ایک جورا تو آپ ایک جورا کی بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں اس ٹائم پہ بہت ہی زیادہ ایجی ٹو گرو پلانٹ ہیں اور ایک چھوٹی سی کٹنگ لے کے آپ سینڈ سوائل میں یا گارڈن کی جو نورمل سوائل ہوتی ہے اس میں بھی لگا دیں گے جو لگ جائے گا یہ بنچے میں کھلتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو اگر اپنے کی کٹنگ سے گرو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ٹائم ہے یعنی کی جو ونٹر سیزن ہوتا نا نمی رہتی ہے حالانکہ دورمنسی میں رہتے ہیں گروت بلکل بھی نہیں ہوتی ہے پتہ اگر میں بولوں ان کی کٹنگ لگانے کی تو لگا سکتے ہیں اس ٹائم پہ نیشٹ ہمارا ہے یہ ہے میرابیل جیلپا یعنی کی سندھیا مالتی بھی بولتے ہیں فور اکلاک بولتے ہیں ان کی جو خاصیت ہوتی ہے کہ یہ ایونگ میں ہی کھیلتے ہیں رات بھر کھیلتے ہیں صبح ہم بچھا جاتے ہیں تو ان کی بھی کٹنگ چھوٹی چھوٹی لگا سکتے ہیں حالانکہ یہ سیٹ سے گرو ہو جاتے ہیں کہیں بھی لگے ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ بھی پودے تیار کر لیتے ہیں ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم ان کو تیار کرے بہت ہی آڈی پلانٹ ہے بہت کچھ ہمارے فرنس ہوتے ہیں کہ کٹنگ لگانے کا سوق رکھتے ہیں تو ان کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں کلر بھی بہت پیارے پیارے آتے ہیں یلو ریڈ وائٹ اور اس طرح سے پنک کلر بھی آتے ہیں تو اگر لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں آپ اپنے دکھا دوں ہمارا یہ چھوٹی سی والے پنک روز ہے نا وہیں بہت اچھے سے بلوم ہو رہے ہیں تو آپ ان کی بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں اور کٹنگ لگانا بہت ہی آسان ہے چھوٹی سی مچوئس ٹائم لے لیجئے بلکل نیو نہیں لینا ہے بہت مچوئری لینا ہے چھوٹی چھوٹی کٹنگ لے کے کسی بھی سینٹ سوائل یا نورمان سوائل میں لگا دیجئے گا لگ جائیں گا اور بلکہ یہ بھی کیا کہتے ہیں رومنسی میں ہے فول بلکل بھی نہیں آرہ کلیاں آرہی پتیاں ساری جھر گئی ہیں تو انٹر سیزن جو ہوتا ہے نا چاندی کی بھی برائٹی آتی ہیں جو بھی برائٹی لگانا چاہتے ہو آپ لگا سکتے ہیں جب نہیں آپ سنگل یا ڈبل کرو اور میری نیچر برائٹی بھی آتی ہے ہائیبرٹ بھی آتی ہے دیسی برائٹی جو بھی آپ کو پسند دیں ان کی کٹنگ آپ گروہ کر سکتے ہو اور یہاں پہ ہائیبرٹ برائٹی کے جو اپسکس ہوتے ہیں ان کی کٹنگ لگا رہے ہوں تو آپ پہ ان کی بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں کٹنگ لگانے کا سیمپل سا میتھوڈ ہے آپ کو بھی گارڈن سوائل لے سکتے ہیں آپ اپنے الویرہ جل میں ڈپ کر کے لگا رہے ہوں دیکھ اس طریقے سے اور مطلب ایسا ہونے چاہیے کہ ایک دو انچ جو ہوتا ہے نا مٹی کے اندر ہوتا ہے جس میں الویرہ جل لگا لیجی الویرہ جل کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مطلب بہت اچھا فنجی سائیڈ اور روٹنگ ہورمونز ہوتا ہے نا بھی بنایا رکھتے ہیں آپ کے کٹنگ میں بلکل فنگس نہیں لگتے ہیں کٹنگ جلی سے گروہ ہونے لگتے ہیں یہاں پہ میں نے جو تینوں کٹنگ لی ہوئی ہے یہ سارے ہیبریٹ کی ہے کلر الگ الگ ہے یلو والے ہیں ایک ریڈ والے ہیں اور تھوڑا سپیچ کلر کا ہے تو میں نے تین کلر کا یہاں پہ لگایا ہوا ہے لگانے کے باتے پانی دینا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو آپ ابھی ہیبریٹ کٹنگ گروہ کر سکتے ہو نیچٹ ہمارا ہے موگرہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں موگرے کی کٹنگ لگائی ہوئی ہے اچھے سے گروہ ہو گئی ہے اور چھوٹا سا ہے بہت بہت کیوٹ لگ رہا ہے اور جب بھی فلس میں آئیں گے بیڈیو ضرور میں شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ میں تو آپ اگر موگرے کی کٹنگ لگانا چاہتے ہیں پرمننٹ فلانٹ فرنس تو موگرے کی کٹنگ بہت اچھی لگ جاتے ہیں تو آپ موگرے کی کٹنگ بھی چلو لگائی ہے اور بہت خوزبتار پودھا ہوتا ہے ابھی دورمنسی میں ہے تو ابھی پھلال گروہ نہیں ہو رہی بٹ کٹنگ کی بات آتی ہے تو ان کو آپ گروہ کر سکتے ہیں ایسٹو گروہ پلانٹ ہے یہ موگرے کا پلانٹ فلاورنگ بھی آنے والے ٹائم میں جسے کریں گے نیچ جو ہمارا ہے فرنس وہ ہے مارا یہ گیندی کا پلانٹ ہے تو گیندی کی کٹنگ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ہی آسانی سے لگ جاتی ہے چھوٹی سے کٹنگ لے کے اس میں الویراجل لگائی ہے سینڈ سوائل نورمل سوائل جو بھی گارڈن کی سوائل ہوتی نا اس میں بھی لگا دوگے تو ایسلی یہ لگ جاتی ہے تو یہ تھی ہماری کچھ ایسے پلانٹ جنگی کٹنگ آپ بھی گروہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسلی تو لگا سکتے ہیں اور فرنس اب انٹر کا ٹائم اچھا ہوتا ہے نمی رہتے ہیں مٹی میں اور کٹنگ میں بھی نمی رہتے ہیں فنگس لگنے کی چانس نہیں رہتے ہیں تو ان سارے پلانٹ کی کٹنگ آپ جرور لگائیں اس ٹائم پر اور سکسس بھی ہو جائے گی ابھی لگائیں گے تھوڑا سا سلو ہوگا بیٹ آنوالی ٹائم میں جیسے سے گرمی آئیں گے آپ کے پلانٹ بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے اور بھی گرمی میں بہت اچھے سے بلومنگ بھی کریں گے تو ان سب سارے پلانٹ کی کٹنگ جرور لگانا بلکل میں نے کٹنگ کی میتھوڑ بھی شیئر کریں کس طریقے سے کس مٹی میں لگانی ہے تو ان چیز کو آپ جرور ٹرائے کرنا ہے آئے ہو فرنس آس کے ویڈیو آپ لوگوں کو ہیلپول لگی ہوگی ہیلپول لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کرنا بلکل مدبولیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں جرور بتانا مل دیں پرنس نیو ویڈیو نیو بلان نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا کیا لگے گا با بائی